اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہواست مہم مخاری ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں ہماری ویڈیو کو اینٹر کلاس میں دیکھئے ہومیوپیتک مکمل محفوظ ترین اور فوری علاج کریں ہومیوپیتک سے زندگی بخش علاج کر رہے ہیں جی ناظرین اب میں آپ کو راتح کر رہی ہوں لحاج ڈاکٹر میا لیاتے پر ساتھ سے جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ آپ پر سردیوں کا موسم آئے جس میں سردیوں میں بہت زیادہ پتھوں میں جوڑوں میں درد جاتا ہے اس کے لئے کہ اس کے لئے میں آپ کوئی ناظرین کرتا ہے جی جو جوڑوں میں پتھوں میں درد رہا ہے سردی جب آتی ہے نا دبلہ کے سکرشن سلو ہوئے تو کھڑی ویڈیاں کمزور ہو جاتا ہے جس پیسے جوڑوں میں پتھوں میں درد مانش ہوئے تھا کچھ ایسے دردت ہیں جو مستقل طور پر کو ہر جاتا ہے یعنوی بھی ہوتی ہیں سردی میں بھی ہوتا ہے کچھ ایسی توڑے جگل میں ملنے بھی ہوتی ہیں یا ایسے لوگ پیسٹ امتا ہے Sel شہد میں بھی ہوتی ہیں 樹 میں بھی ہوتی ہیں کچھ ایسے دردت ہیں جس اivemہ پت route کی تھا جنڈیا اس کا معروفہ جاتا ہے اس کا ان در چشت ہوتا ہے جنڈیا چاہے سردیا ہے مز beard خسام ہونڈ کوئی بھی بھی مز shocks اس کے علاقے والے میں یہ ہے کہ جو دوسری میڈیسن ہوتی ہیں دوسرا طریقہ علاقے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک آپ میڈیسن استعمال کرتے ہیں اتنی دیر تک آپ اس کا فائدہ فرد پڑتا ہے لیکن اس میں زیادہ تک کچھ ایسی میڈیسن ہوتی ہیں جو مہیندر کو جیگر کو نسان دیتی ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہومی بیتر طریقہ علاقے ہیں آدار بل میسل اس کی کوئی مثال نہیں ہے جو دوسرا طریقہ علاقے ہیں ہے ہومی بیتر کے بلے میں چاہیے investے ہیں جو خوب بلی افہدہ کرتے ہیں یہ جو ٹوڑوں کے اندر میں پہ lifetime door not done but go again اس کے Ire khiر کنجابی میں میں کہتے تھے پڑھ یہاں چاہیے نام کرمی رکھ نہیں تھے درد سب وہاں سے علاقے دے آب وہاں سے علاقے ، دیetersا واراvad نام کرے اے والک انجامы اور بہت افت اثر رہا ہے کہ پھر وہی دوئی اثر رکھنی کرتے ہیں وہ جو مریض کھار کرتے ہیں جو ہمیں پہتے طریقہ علاج جہاں ہمارے دیکھر کر رہنا ہوئی ہے کہ ہم مرض کو جڑ سے ختم کرتے ہیں وقتی طور پر منٹسیں دیتے ہیں جو ہم طریقہ علاج کرتے ہیں اس طرح کمل طور پر مشتقل طور پر شپاہ جاب ہو جاتے ہیں کہنا کہ کینٹھیا جانا ہے جیسے کہ دمہ دم دے نال جانتا ہے دمہ سانس کی ممارک جاتے ہیں یہ ایک بہت مشروعی ہے کہ دمہ دم کے ساتھ جاتا ہے یعنی جب دم دورے میں افتاق پائے رہے ہیں اس طرح پر زیمین یہ بھی ایک بات آئی ہے جب جانٹھیا ہے ہم آرچ فیکٹر سے کہتے ہیں اس دو اپن خوباتیں آئی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں میٹھا جانٹھیاں وہ لوگ کہتے ہیں ننکین جانٹھیاں جانٹھیاں ایک ہوتا ہے آپ ایک فیکٹر ٹیست ہوتا ہے وہ آپ کروانے اگر آپ کو جوڑا دیتے ہیں ختم ہی اور یہ جوڑی کی وجہ سے دربوں میں سے آپ کی اموری ہیں ہاتھ پاؤں کی ہنڈی ہیں ٹیڑی ہو رہی ہیں تو یہ سب سے یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں آر ایک فیکٹر اگر آپ کو آر ایک فیکٹر پاسٹی آ جاتا ہے تو یہ سب سے آپ کو گینٹی کا مرض ہے ہومیہ پیدا میں اس کا کچھ کوس کرنا پڑتا ہے پندرہ دن کے اگمہ یا دیرمہ اس سے زیادہ اگر سے استعمالی کرنے پڑتی چاہے پھر سردی ہو چاہے پھر کرنے ہوں اس سے آپ مستقل طور پر شفاہ یابی ہو جائے گی دوبارہ آپ کو دربوں کی مرض ہے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کے ساتھ سے اس کا کوئی بھی ساری فیکٹر نہیں ہوگا ہومیہ پیدا طریقہ لائے گے وہ اگر سے استعمال کریں جس سے مکمل طور پر شفاہ یابی ہو اب وہ زمانہ دارہ کہتے تھے کہ ہومیہ پیدا بہت دیر بار اثر کرتے تھے وہ اب زمانہ جائے گا آپ پہلے دوسری ڈوز میں آپ کو تین دیر میں فرق بات جائے گا صرف تین دیر میں تین دیر میں بڑی بات نہیں ہے تین دیر میں جو بھی آپ ایسے استعمال کر رہے ہو وہ میٹسر آنے جھوڑ جائیں گے استعمال کر رہے گے جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد آپ پٹھی ہو جائے گا جو دوسری طریقہ لائے میں آئے وہ یہ ہوتا ہے کہ صرف پٹھوں کی درد کی دعائی دی جاتی ہے میٹسر دیلتی ہے ہومی پیدا ایسا نہیں ہے ہومی پیدا یہ کہ جو مرض آپ کو پیدا اس مرض کو خطر کرتا ہے اور وہ دوائی دیرے جس سے مرض آپ کو مکمل تعلقا تاکہ آنومت اندلی میں آپ کو دوبارہ مرض نہ ہو رہے بڑٹر صاحب اس کے علاہ میں پرحیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پرحیز کے بارے میں جو ہوتا ہے آ اٹفیلٹر گھنٹی ہے اس میں اقصد دور ہوتا ہے یا یورپ ڈیسٹڈ بڑھ گئے تو ڈاٹر صاحبان جی کہتے ہیں کہ اپنے بڑا کوشتیں کھانا چھوٹا کوشتیں کھانا مل گئے کہ کوشتیں ہیں جب یہ چیزیں نہیں ہیں جب یہ چیزیں نہیں کھانے جسے کمزوری 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 ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں قوت ہے جب وہ کمزوری امزانتہ پر مبانتے ہیں ہومی پیسے طریقہ لائے جس کا کوئی پرہیز نہیں ہے جاہے آپ کو گھنٹی ہے چاہے آپ کو فٹوکر سردی کوئی سے درد ہے چاہے کسی شفاء جاگری ہوگی اور دوسرے نظر پہ آپ یہ باتی جن شید آتے ہیں کہ یہ نہیں کہ آپ مالک لوگوں کو دیکھنا ہے کہ دارسہ کو اور ہے بیٹھے بنا کس طرح پر آب آئیں گے علاج جو اس کا نہیں ہے آپ کو بارا ڈیفنوں پر دورت جمالیں آپ کو دکھال کریں آپ اس کا طریقہ علاج کے بارے میں پیدا ہے کہ بیٹھ کے بارے میں بتا دیا کوئی کیونکہ سمیحوں کی پیدا ہے کہ اگر وقت صبح کے وقت آپ کو درد ہو رہی ہے جو دبیر کے وقت ہو رہی ہے یا شاہد کے وقت ہو رہی ہے اس لئے می� ایج ہے کم ہے اس کے مطابق میڈسل چاہی کریں گے اگر آپ میزاہد ہے اس کے مطابق دوائی چاہی کریں گے اور اس کے علام ٹھ کے صغär ہو رہے ہیں ναаете آپには میل ہوں اس میں میڈسل پار ہے ہمیں پیسے کے دنگیر کے سنکم آمات کے مطابق ہلار کیا جاتا ہے میں کیونکہ پورے ملویز کا علاج کیا جاتا ہے جسے دوسرے طریقہ رہتے ہیں twelve طریقے ٹھ لאیے ہیںもう ایک mیڈسل ہے کسی سے کچھ گئے درد ہے آپ سے یہ دعائی کر لیں درد ہے یہ درد ہے وہی دعائی کھائی رہتے ہیں اس سے کہاتا ہے نظر پر بنائی کو بہت زیادہ اثر پڑھا ہے آپ نے دیکھا لیکن افضل کرتے ہیں میرے کورا میں درد تھا پٹھا میں درد تھا میں فلاہ ہم ایڈسن کھائی میری نظر کر دور بھی میرا میدہ خراب ہوئی گی یہاں تاکہ بردے فیر ہو یا یکی ایموی جو آردھ فیکٹر ہے اس کی بھی لیمٹ نہیں ہے کچھا ساتھے با جا رہے ہیں نفعہ ہ یا بی ساتھے بار ہوتا ہے یہ کسی ایج میں بھی ہو سر ہے ینگ ایج میں بھی ہو جاتا ہے ینگی دوارنوی بھی ہو جاتا ہے بڑا بی بھی ہو جاتا ہے چھوٹی ایج میں بھی ہو جاتا ہے لیکن یہ کامل علاج مرز ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری فنکی میڈسن کھانی پڑتی ہیں پریز کے بارے میں ہوتا ہے اس کا پریز نہیں کرنا پڑتا ہے جیسے دوسرا علاج کوئی بھی ہوتا ہے ہمیں پیتے انتہار لگا رہے ہیں جو آرزی دارگرہ میڈسنس میں بھی ہوگی ہے جو بریز کو دی جائے لیے اس سے درد کا فرق پڑ جائے اس سے یہ تہکر کوئی میڈسن کھانی پڑتی ہے جب ہم کامل مستقر لائف آئیتا ہے کورس وائز جیسے کہ آپ کو درد کو دوائی درد کی کھانی آپ کو رام آگے کیا فتار کیا پھر ازادہ شنجت استعار کریں ایسے لئے کورس کر رہے ہیں کورس وائز میڈسنس کمال کر رہے ہیں پھر آپ کو انشاء اللہ کے فردادر سے ایسا کوئی مرض نہیں ہوگا آپ کو اپنے محصر کھانی پڑے گی تو ناظر کے پاس پروگرم کے درانے پر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ ہمارا رہے ہیں دلو سے دلنا چاہتے ہیں جن کا ہم نے علاہ کیا اللہ کا اقزام شفاہ دی مولا پیتاپاک کے ساتھ کے اور یعطراب کے ساتھ کے شہیدر کے ساتھ کے کمبت سردر کے ساتھ کے جو دلوانے سرکار کے ساتھ کے اللہ کا اقزام شفاہ دی دلوائی دینا ہمارا کا ہم نے ان سے بھیجے سے بھیجے اللہ کا اقزام شفاہ دے دی اور ان کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارا ہے تھانگی ہے وہ برید جو ڈاکٹر میاں لیاپر سے شفاہ جاہتے ہیں یہ آپ کریں گے کہ آپ لیکھیں گے تو آجید اب وہ برید دی سردہ جید کہ ہم نے حلاجہ اللہ کا اقزام شفاہ دی تو ناظرین مزید کر مفید مالگو آپ نے وہی بار کے ٹیلی فرمائے نوڈ فرمائے اور کچھ کسی مز کے بارے پوچھیں کہا کہاں ہمیں کمیٹس کریں میسے کریں کچھ کے بارے بھی آپ کو ریئر دست دیں گے آگے ناظرین اب تک کے لیے ایک نا ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاکات ہوگی اب تک کے لیے اللہ حافظ لیاکت ہومیوپیتھیک کلینیک موت کا دوسرا نام شوگر شوگر کا علاج کل نہیں آج شوگر کنٹرول کرنے کی بجائے اپنے لب لبے کا علاج کروائیں انسولین انجیکشن اور پرہیز سے نجات پائیں اگر آپ کا لب لبا ٹھیک ہو جائے تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں کینسر کا دوسرا نام کالا یرکان میدہ جگر ہیپٹائٹس ا ب س کالی یرکان کا مکمل علاج علاج کے بعد انشاءاللہ رپورٹ نورمل آئے گی پرانے سے پرانے جوڑوں پٹھوں کے درد اور گینٹیا کا علاج کروائیں گردے مسانے اور پتے کی پتری کا بغیر آپریشن علاج کروائیں وزن گھٹائیں زندگی آسان بنائیں خوبصورت سمارٹ نظر آئیں تیس دن میں تیس پاؤنڈ وزن کم کریں پانچ انچ کمر کم کریں صرف چند دن دوائی کھانے سے بلیک پریشر سے نجات پائیں قد بڑھائیں پوروکار نظر آئیں چھوٹی قد سے نجات پائیں چاہ سے چھی انچ تک چھوٹی قد بڑھائیں چہرے کے ڈینٹ دبلہ پن پچھ کے گال کمزور جسم آخر آپ ہی کا مقدر کیوں جسم کو موٹا مضبوط سرخ خوبصورت بنائیں چہرے کے داگ چھائیاں فال تو بال ہمیشہ کے لیے ختم گرانٹی کے ساتھ صرف ایک کریم کے استعمال سے شرط یا رنگ گورا پھل بہری کے داگ مستقل ختم اور دوبارہ نہ ہونے کے گرانٹی نظر کا مکمل علاج کروائیں سفید موتیا کالا موتیا بغیر آپریشن علاج اینک سے مستقل نجات پائیں کووت زبردست امراض خاص اور اولاد نرینہ کا علاج اور علاج کے بعد انشاءاللہ بیٹا پیدا ہوگا صرف چند دن دوائی کھانے سے نسوانی حسن بہت نمائیہ کیونکہ نسوانی حسن ہی عورت کی جان ہے لیاقت ہومیوپیتھے کلینیک لالپول بل مقابل پنچ پیر دربائی نلس وابدہ گریڈ سٹیشن ابھی فون ملائیں اور اوڈر بک کروائیں 0300 488 1571 0300 488 1572 0300 9400 761 0300 4759 016